جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ کا ہے عبادت کرنے کا اس طریقے پر عبادت کرنے جو طریقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کا تصیبہات گننے کا اس طریقے سے تصیبہات گننے ہیں اپنی منمانی نہیں چلے گی اپنی چاہت نہیں چلے گی اپنا دماغ نہیں چلے گا سریعت میں روک دیا روک دیا کیا معلوم ہوا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی چیز اچھی سمجھ کر دین میں داخل کر دیں جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ دین نہیں ہو سکتا ہے اسی کو بدعات کہتے ہیں اور ایسا کرنے والا جہنمی ہے جہنم میں چلا جائے گا ورنہ آزان دینا اچھا کام ہے کی برا کام ہے لیکن عید کی نماز میں اللہ کا رسول نے آزان نہیں دی ہے جنازے کی نماز میں اللہ کا رسول نے آزان نہیں دلوائی ہے آج ہم عید کی نماز میں آزان دلوائی رہی ہیں اچھا کام ہے آزان دے تو لوگوں کو پتا ہو جائے گا عید کی نماز کا وقت تو ہو گیا ہے لوگ سببندی کر رہے ہیں لوگ آ جائیں گے اچھا سمجھ کے داخل کر دیں اچھا ہوگا نہیں سنتِ رسول سے ہٹ کے یہ کام ہوگا اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے اسی کو بدعت کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جس کام پر نبی کی مہر نہیں لگی ہے وہی بدعت ہے وہی باطل ہے وہی مدود ہے من احدس فی امرنا حازا مالیس امینہو وہو ردن جس نے ہماری سریعت میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز داخل کر دے وہ قابلِ قبول نہیں ہے وہ مدود ہے وہ باطل ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں کیا ہے واضح کر دیا ہے بیان کر دیا ہے تَات دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مجوز دیئے گئے جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش گیا ہے قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے اِنَّ دِينَ عِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدی کے دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رف العالمین کے نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننی کے بات اب تمام انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے ان کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارے ان کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھا لے تو جو سخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر صحبے میں ہر موڑ میں اسوہ نمونہ تسلیم کرے گا ان کے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے اور جو سخص ہے اسے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لئے ناکامی ہے نامرادی ہے ہلاکتوں پر باتی ہے قرآن کریم سے جوایت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسے کی زمنے میں گفتگو ہوگی پچھلے خدبے میں بدلایا گیا تھا کہ یہ سفر کا مہنہ چل رہا ہے اور اس کے بعد ربیع الاول کا مہنہ آنے والا ہے تو سفر کا مہنہ اس مہنے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں اسی طرح سے ربیع الاول کے مہنے میں کچھ بدعاتوں کو لوگ انجام دیتے ہیں جو دین سے ہٹ کر ہیں جن کا ثبوت قرآن و احادیث میں نہیں ہے پچھلے خدبہ بھی یہ سب بتایا گیا تھا ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ صحبہ کرام ہیں جنابی محمد الرسول اللہ ہیں انشاءاللہ تعالی آج کے خدبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو لوگ دین میں نیکی اور ثواب سمجھ کر کسی بھی عبادت کو کسی بھی چیز کو جو داخل کر لیتے ہیں شریعی نکتائی نظر سے اس کی حیثیت کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی تو آئیے پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ سنتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اللہ تعالی اس میں کہتا ہے کہ دین میں نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعامت میں نے تمہارے اوپر پوری کر لی وَرَزِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور اسلام کو باداورے دیل تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے گویا کے شریعتی اسلامیہ نے ہمیں ایک اصول دیا ہے ایک ضابطہ دیا ہے اور اصول بدلایا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو دین کے نام پر دین میں داخل کر لی جاتی ہیں تو آپ کیسے ان سے بچ پائیں گے کیسے آپ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا دین کا حصہ نہیں ہے اس سے ہم لوگوں کو الگ تھلگ رہنا چاہیے اس لئے قرآن نے شریعت لی اصول اور ضابطیں بتلائے گے ان اصولوں اور ضابطوں کو ہمیں ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے جب یہ اصول اور ضابطیں ہمارے ذہن و دماغ میں جب رہیں گے تو ہم کسی بھی طرح کی بدعت سے بچ سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کا شرق اور کفرہ وغیرہ سے ہم بچ سکتے ہیں اور خالیس توحید پر مبنی جو دین دین اسلام ہے اس پر ہم گامزم بچ سکتے ہیں تو یہ قصول اللہ حرم العالمین نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا اليوم اکمنت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دینہ کہ میں نے تمہارے لئے آج دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے دین اسلام مذہب اسلام جتنے قوانین اترنے تھے جتنا قانون اللہ حرم العالمین کو بنانا تھا انسان زندگی کی بقا کے لئے دنیا میں قیامت تک سارے انسان اس پر چلیں گے جو ان کے لئے مفید ہوں گے وہ سب قانون اللہ حرم العالمین نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیسے رسول میں بیان کر دیے ہیں اس لئے اللہ حرم العالمین کہتا ہے کہ دین اب میں نے تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہارے لئے پوری کر دی ہے و اتممت علیکم نعمتی یہ دین اسلام کا مکمل ہونا تمہارے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے و رزیت لکم الاسلام دینہ اور دین کو بہت بہت بڑی اسلام میں نے تمہارے لئے پسند کر لیا ہے کہ یہ دین دین اسلام ہی سچا اور سچا دین ہے سچا مذہب ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے اسی دین پر اور اسی مذہب پر اب سارے لوگوں کو قیامت تک چلنا ہے اس کو میں نے پسند کر لیا ہے یہ اللہ حرم العالمین نے بیان فرمایا تو جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اب کسی بھی انسان کے لیے اس میں اب یہ اجازت نہیں ہے کہ شرکی قوانین میں کمی کرے یا زیادتی کرے یا کوئی بھی کام جو ان کو اچھا لگے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو اچھا سمجھ کر وہ دین میں نیکی سمجھ کر کیا ہے اس کو داخل کر دے اور کہ یہ تو اچھا کام ہے قرآن کریم کی آیت اور یہ اصول ہمیں بدلاتا ہے کہ اب کوئی بھی اچھا کام جو شریعت میں پہلے سے موجود نہیں ہے قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں صحابہ کے عمل سے نہیں تو وہ ہمارے لئے اچھا کام نہیں ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اگر پھر ہم اپنی خواہش کی وجہ سے ہم دین میں کوئی اچھی چیز جو ہم سمجھتے ہیں اور داخل کر لیں اور کہیں کہ یہ اچھا کام ہے کرنا چاہیے تو اسی کو بدعات کہا گیا ہے اسی کو بدعات کہا گیا ہے چونکہ ہر اچھا کام جو انسانوں کیلئے اچھا ہو سکتا تھا ان کی بھلائی ہو سکتی تھی اللہ سے قریب کر سکتا تھا جنت سے قریب کر سکتا تھا ہر او کام اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے اور ہر او شر اور برائی بھی اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے جو لوگوں کو اللہ سے دور کر دے اور جہنم کی قریب کر دے ہر اس جیس کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے دوسرا اصول کیا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر بھلائی کا کام اور ہر برائی کا کام ہر نیکی کا کام اور ہر گناہ کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جنت کے قریب کر دے اور ہر وہ چیز جو جہنم سے کے قریب کر دے اس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے یہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں یعنی ہر خیر و بھلائی کا کام جو ہوگا وہ بیان کر دیا گیا ہے اور ہر شر اور برائی گناہ کا کام اس کو بھی اللہ کے رسول نے بیان کر دیا تو کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز سریعت میں داخل کرے اگر وہ کرتا ہے تو اسی کو بیدت کرتے ہیں یہ دوسرا حصول کہ ہر خیر و بھلائی اور ہر شر ہر برائی اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے تیسرا ضابطہ یہی ذہن و دماغ میں رکھنا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑے متقی اور پرحزگار اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا کوئی اگر شخص تھا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی اس سے بڑا کوئی پرحزگار اس سے بڑا کوئی متقی اور اس سے بڑا کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں تھا نہ ہوگا یہ ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے تو جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اچھا کام جب اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ پرحزگار اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے رسول نے جب کوئی خیر اور بھلائی کا کام چھوڑ دیا ہے نہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے ہمارے لئے کرنا وہ جائز نہیں ہے یہ ذہن و دماغ میں رکھنے یہ تین اصول اور ضابطے کہ دین مکمل ہو چکا ہر خیر و بھلائی اور سر اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے اور سب سے بڑے متقی پرحزگار عبادت گزار اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب یہ تین اصول اور ضابطے ہمارے ذہن و دماغ میں ہوں گے تو کسی بھی طرح کی برعت ہمارے قریب نہیں فٹک پائے گی اور شرک سے بھی ہم بچ جائیں گے کفر سے بھی ہم بچ جائیں گے دین جب مکمل ہو چکا ایک یہودی علی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے ابھی پہلے پڑھی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کی سریعت میں اگر یہ آیت نازل ہوتی کہ دین مکمل ہو چکا ہے تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم لوگ اسی کے مارے عید منا لیتے ہیں جس نہ منا لیتے ہیں اس دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ آیت اَلْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ کا جو نزول ہوا ہے جس دن وہ دن تھا عرفہ کا دن تھا میدانی عرفات میں اللہ کے رسول موجود تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جمعہ کا دن تھا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن اللہ کے رسول نے حبتہ باری عید قرار دیا کہ یہ حبتہ باری عید ہے حبتہ باری عید ہے یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گویا کہ یہ آیت کا جو نزول ہوا ہے جس دن میں جس قیفیت میں وہ تو ہر ہفتہ اس دن ہمارے لئے عید ہوتی ہوتی ہے ہم کو الگ سے اس کے لئے جسن بنانے کے زورت نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے اس یہودی علیم کی ذہن و دماغ میں یہ بات موجود تھی کہ دین مکمل ہونے کی اہمیت کا اندازہ اس کو تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے شریعت مکمل ہو چکی ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ دین مکمل ہونے کے بعد اب اس میں کسی کے لئے گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی قانون اپنی طرف سے اس میں داخل کر دے یا کوئی چیز اپنی طرف سے اس سے نکال دے کسی کے لئے جائز نہیں ہوگی اس کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے اس لئے انہوں نے یہ بات کہی تھی جو آج بہت سارے مسلمان دین مکمل ہو چکا ہے اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ دین مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے سید مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے وہ نہیں سمجھ پائے اسی وجہ سے دین کے نام پر آئے دین نئی نئی چیزوں کو کیا ہے داخل کرتے رہتے ہیں یہ بھی کچھ چیز ہے یہ بھی کچھ چیز ہے یہ بھی کچھ چیز ہے کر لینے سے کیا حرج ہے یہ تو اچھا ہے یہ تو نیکی کا کام ہے وغیرہ اور ہزاروں بدعتیں لوگوں نے کیا ہے دین میں داخل کر دی ہیں جو دین کا حصہ نہیں انہی میں سے ایک بدعت ربیع الاول کے مہنے میں عید ملاد النبی کی بدعت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ ربیع الاول کو ہوئی ایسے تو مؤرخین کی تحقیق اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ الرسول کی ولادت نو ربیع الاول کو ہوئی ہے بارہ کو نہیں صحیح تحقیق یہ ہے لیکن بعض لوگ بارہ کو بھی مانتے ہیں تو اسی بارہ کو مانتے ہوئے بہت سارے مسلمان آج جناب محمد رسول اللہ کا جنم دین اور بر تھڑے بارہ ربیع الاول کو ہر سال مناتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اللہ الرسول سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن خوشی منائی جائے جسن منائی جائے عید منائی جائے اور پھر محفیلیں کیا ہیں اپنی طرف سے منقید کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں اللہ الرسول کے سیرد خوبیاں وغیرہ اور پھر درود سلام کلام یہ سب ہوتا ہے اور پھر درود پڑھتے ہوئے اچانک یہ سب پوری مجلس والے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس عقیدے کے تحت کہ رسول ہماری مجلس میں حاضر ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ ہماری مجلس میں حاضر ہوئے ہیں اس عقیدے کے تحت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے عدب و احترام میں دیکھیں دو برائیوں کو جنم دیا اچھا کام سمجھ کر کہ جس نہ منانا نبی کی پیدائیس کے دن خوصی منانا کہ اچھا کام ہے نبی سے محبت کی ایک دلیل ہے ایک تو بیدہ تو انہوں نے داخل کر لی نبی سے محبت کی اگر یہ دلیل ہوتی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ بارہ ربیع الاول کا دن اور یہ تاریخ پوری زندگی میں تلسٹ مرتبہ آئی ہے تو اللہ رسول مناتے ہیں صحابہ اکرام کو منانے کا حکم دیتے اکساتے ترگے بھی دلاتے لیکن ایسا آپ نے نہیں کیا ہے نہ تو منانے کا حکم دیا ہے پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم علیہم اجمعین جب تک صحابہ اکرام کا دور رہا سنہرا دور قرون اولا بہترین دور ان کو اللہ رسول اللہ کہا ہے کبھی کسی صحابی نے کسی کا جنم دن بر تھڑے نہیں منایا نہ تو نبی کا نہ تو اپنا نہ تو کسی بچے کا وغیرہ تو یہ کہنا کہ یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی پوری کائنات میں اگر کوئی تھے تو صحابہ اکرام تھے صحابہ اکرام سے زیادہ کوئی بھی پوری کائنات میں قیامت تک نبی سے محبت کرنے والی سخصیت پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی کہ صحابہ اکرام کی جو محبت نبی سے تھی وہ محبت کسی ہی اندر نہیں آسکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی محبت اور دین پر گامزن رہنی اور ڈٹے رہنی اور دین پر عمل پیرا ہونے کی تعلق سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ میرے صحابہ اکرام کو گالیاں مد دو گالیاں مد دو میرے صحابہ اکرام کو کیوں اس لیے کہ میرے صحابہ اکرام میں سے کسی نے ایک لمحہ جو ایک گھری جو میرے ساتھ انہوں نے گزاری ہے ان کا اتنا مقاب و مرتبہ ہے کہ کسی صحابی نے نبی کے ساتھ صرف ایک گھری چند لمحہ اگر گزاری ہے ان کے ساتھ تو ان کا اتنا مقاب و مرتبہ ہے کہ کوئی گیر صحابی پوری زندگی نیک عمل کر لے سونے کا پہار کیا ہے اللہ راستے میں خرچ کر دے لیکن وہ صحابی وہ صحابی جو نبی کے ساتھ جنہوں نے ایک لمحہ گزاری ہے ان کا جو مقام ہے اس مقام کو آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا ہے یہ صحابہ کا مقام ہے مرتبہ ہے صحابہ کی محبت نبی سے ایسی تھی اگر یہ کیا ہے جنب دن منانا یہ نبی سے محبت کی دلیل ہوتی تو ہم سے اور آپ سے پہلے وہ صحابہ اکرام مناتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں وہ مناتے نبوت کے بعد سے لے کر تیسل سالہ زندگی تک تیسل سالہ دور نبوت میں مناتے رہتی پھر صحابہ اکرام کا دور جب تک رہا تیسل سالہ خلفہ راشدین کا دور اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کتنے سال تک زندہ رہے اس وقت تک مناتے لیکن کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام محبت رسول والا کام نہیں ہے محبت رسول والا کام نہیں ہے صحابہ اکرام کو دیکھنا ہے ان کی زندگی کو ان کی صیرت کو ان کی عامل کو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کام سریعت میں ہے یا نہیں ہے تو میں یہ بدلا رہا تھا کہ بہت ساری نئی چیز آج لوگوں نے سریعت میں داخل کر دی ہیں انہی میں سے ایک بارہ ربی الاول کو عید بلاد النبی منانا بھی ہے مختصر میں نے کیا ہے آپ کو یہ بدلایا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتن یراح حسن امام مالک کہتے ہیں کہ کوئی آدمی دین میں اسلام میں کوئی نیا کام اجاد کر کے دین میں داخل کر دے یراح حسن جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے نیک سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بدت بدت حسنہ ہے ایک اچھی بدت ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ بن چکا ہے نبی کے بارے میں کہ گویا کے اس گویا کے ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی نے اپنی رسالت میں خیانت کی ہے نبی نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں خیانت کی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے بندہ کتنا بڑا انظام نبی پر عائد ہوتا ہے کوئی نیا کام شریعت میں داخل کرنے کی وجہ سے گویا کے آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی نے رسالت میں اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں خیانت کی ہے صحیح معنوں میں دوسروں تک نبی نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا ہے کچھ جیزوں کو چھپا لیا ہے یہ اس کا مطلب نکلتا ہے کتنا بڑا انظام نبی پر عائد ہوتا ہے اگر عید ملاد نبی منانا کیا ہے جائزہ درست ہوتا نیکی کا کام ہوتا محبت رسول کے دلیل ہوتی تو پہلی قرصد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں اور پھر امام مالک کہتے ہیں کہ میرے اصلاح پہلے کے لوگ جن چیزوں پر عمل کر کے کامیاب ہوئے ہیں ہم بھی کیا ہیں انہی چیزوں پر عمل کر کے کامیاب ہوں گے اس سے ہٹ کر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں صحبہ اکرام جس راستے پر چل کر کامیاب ہوئے ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں تو اسی راستے پر ہم کو چلنا پڑے گا پھر ہم کامیاب ہوں گے اس سے پہلے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو میں نے ہلکا سا اشارہ کیا ایک نئی چیز جو لوگ دین کے نام پر داخل کر دیئے ہیں اور بہت سارے بیداتیں ہیں محرم کے مہنے میں رجب کے مہنے میں بغیرہ تفصیل کا موقع نہیں ہے میں نے مختصرا کیا یہ سمجھایا ہے کہ ہر وہ نئی چیز جو نیکی اور سواب سمجھ کر دین میں داخل کر دیا جائے جن کا ثبوت قرآن و احادیث میں نہیں ہے صحابہ اکرام کی عمل سے ثابت نہیں ہے اسی کو بدعت کہتے ہیں اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ بدعتی کو جہنمی بدلائے گیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوا ایاکم و محدثات الامور ہر نئے دین میں ہر نیا کام ایجاد کرنے سے بچو کیونکہ ہر نیا کام جو دین میں جو تم نے ایجاد کر کے داخل کر لیا ہے یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور دوسری حدیث میں نبی نے بیان فرمایا ہے کہ ہر گمراہی جہنم تک پہنچانے والی ہر گمراہی جہنم تک پہنچانے والی ہے گویا کہ بدعت کام کرنا یہ گمراہی ہے اور اہلِ بدعت جہنم میں داخل ہو جائیں گے جہنم میں بن جائیں گے چنانچہ حدیث آدھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میدان محصر میں قیامت کے دن حاؤزِ کاؤسر میں جب میں پانی پلانے کے لیے مجھے متین کیا جائے گا میں فائز ہو جاؤں گا میری امت کے لوگ آئیں گے میرے دست موارد سے پانی پیئیں گے کچھ لوگ بھی آئیں گے لیکن ان لوگوں کو فوراً ایک آئے کیا ہے مجھ سے دور کر دیا جائے گا میں یہ کہوں گا کہ یہ میری امتی ہیں میری امت کے لوگ ہیں کیوں ان کو دور کیا جا رہا ہے آنے دیا جائے پانی پینے دیا جائے اس وقت فرشتے بتائیں گے اللہ کے رسول کو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد اور مرنے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا ہے نئی چیز کو داخل کر دیا تھا نئی چیز کو داخل کر دیا تھا یہ لوگ ہیں یعنی اہلِ بدعت ہیں پھر حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے رسول نے بیان کیا پھر ان لوگوں کو بائیں طرف سے پکڑ کر جہنم میں دھکے لیا جائے گا پھر ان لوگوں کو بائیں طرف سے پکڑ کر جہنم میں دھکے لیا جائے گا کیا معلوم ہوا اس حدیث سے وہاں سے دھکے دے کر ہٹا دیا جائے گا حوز-ے کوزر کا پانی نصیب بھی نہیں ہوگا اور جہنم میں بھی ڈال دیا جائے گا معلوم یہ ہوا کہ اہلِ بدعت جہنمی ہیں دین میں نئی چیز کو داخل کرتے ہیں نیکی سمجھ کر سواب سمجھ کر یہ جہنمی ہیں اور یہ لوگ دین میں نئی چیز کو داخل کرنے کے بعد پھر اس کو اچھا سمجھتے ہیں دین سمجھ کے کرتے ہیں اس لیے اہلِ بدعات کو توبہ کی توفیق جلدی نہیں ملتی ہے یہ لوگ توبہ جلدی نہیں کرتے ہیں بدعات سے چونکہ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں توبہ کہاں توفیق ملے گی اس کو گناہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ڈرے اللہ سے پھر کبھی توبہ کا موقع من جائے توبہ کرے کہ ہم یہ غلط کر رہے تھے نہیں وہ تو نیکی سمجھ کر اس لئے اہلِ بدعات کو جلدی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اللہ باس اللہ جو صحیح اور حق کی پہچان میں لگ جاتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ عرب العالمین ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلا دیتا ہے صحیح چیز دکھلا دیتا ہے حق واضح کر دیتا ہے پھر ایسے لوگ حق سے حق کی طرف آ جاتے ہیں اور بدعات سے سرک سے کفر سے خرافات سے توبہ کر لیتے ہیں اور صحیح دین پر گامیزن ہو جاتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں تو میں یہ بدلا رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نئے چیز کو داخل کر لینا اسی کو بدعات کہتے ہیں اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہے بڑا بھیاناک ہے کہ ایسے لوگ جہنمی بن جاتے ہیں اور یہ عید ملاد النبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زمانے میں نہیں صحبہ کی زمانے میں نہیں تابعین کے زمانے میں نہیں جو پہتین زمانہ کہا گیا ہے پھر محدثین کے زمانے میں نہیں ایمہ اکرام کے زمانے میں نہیں چھے سو سال کی بعد ساتنی صدی ہجری میں یہ کام سروح ہوتا ہے کہ نبی کا جنمہ دن منایا جائے برثڑے منایا جائے چھے سو سال بعد چھے سو چار ہجری میں عراق کا ایک بادسہ ہوتا ہے مزفر الدین جو بڑا ہے بڑا ہی فاسق و فاجر تھا غلط کام کرتا تھا ناچگانے کا سوکن تھا وغیرہ اس نے اس کام کو ایجاد کیا محبت رسول میں جنم دن منانا نبی کا اس نے ایجاد کیا اور ایجاد کرنے کے بعد پھر اس کو رائج کیا اور پھر وہاں سے رائج ہوتا چلا گیا اور پھر لوگوں میں یہ فیلتا چلا گیا چھے سو سال کے بعد جو چھے سو سال تک دین کا حصہ نہیں تھا وہ چھے سو سال کے بعد دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے دین تو نبی کے زمانے کے آخری سانس تک میں کیا ہے دین مکمل ہو چکا اس لئے ہمارے سہن و دماغ میں یہ اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے کسی بھی بندے کی نہیں اس میں جائز اور گنجائز نہیں ہے کہ اس کے کسی قانون میں کمی کر دے اور ہر خیر اور سر نبی نے واضح کر دیا ہے اور سب سے بڑے منتقی پرہزگار اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس سے بڑا کوئی نہیں تھا اس لئے کسی کیلئے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو اچھا سمجھ کر دین میں داخل کرتا چلا جائے اگر یہ آیت نہ اترتی تو آج لوگ دین کو پتا نہیں کیا کر کے رکھ دیتے گی یہ بھی اچھا کام ہے یہ بھی اچھا کام ہے کر کے دین کو گڑمٹ کر کے رکھ دیتے اور دین ہی پورا ختم ہو جاتا لوگوں کا اپنا بنائے ہو اچھا کام باگے رہ جاتا جیسے دوسرے آسمانی کتابوں کے ساتھ لوگوں نے ان کے ماننے والوں نے کیا یہودیوں نے یہودیوں نے کیا اپنی کتاب تورید کے ساتھ اور اسی طرح سے عیسائیوں نے انجیل کے ساتھ کیا زبور کے ساتھ کیا ان کتابوں کو جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے قانون کو ان لوگوں نے اپنی خواہش کے حساب سے کر لیا اور بدل دیا زمانے اور حالات کے لحاظ سے اس کو ڈھال دیا جیسا جیسا ان کا من چاہا ویسے ویسے قانون داخل کر دیے اور آسمانی آکمہ جو اس میں موجود تھے ان سب کو نکال دی آج بھی ویسا ہو جاتا تو دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے اس میں کسی بھی طریقہ خرد برد کرنا کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی کام اچھا سمجھ کے داخل کر لیں اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تینوں صحابہ اکرام کو جنہوں نے نیک ارادہ کر کے کہا تھا کہ ہم روزہ ہی رکھیں گے کہ ہم افطار نہیں کریں گے کام اچھا تھا رات بھر نماز ہی پڑھتے رہیں گے سوئیں گے نہیں کام بڑا اچھا تھا نیک کام تھا سادی پیا کریں گے نہیں اس جھمیلے میں فرز کر ہماری عبادت میں کمی آ جائے گی کام بڑا اچھا تھا لیکن تینوں کے اس اچھے کام کو اچھے ارادے کو نبی نے کیا کہا کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے میں تم میں سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے سب سے بڑا میں متقی پریزگار ہوں سب سے بڑا میں عابد ہوں زاہد میں ہوں اللہ سے ڈرنے والا ہوں لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں روزہ رکھتا بھی ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں اور میں نے سادی بیا بھی کی ہے اللہ کے رسول نے ان کی نیک ارادے تھے لیکن آپ نے رد کر دیا اور کہا جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مور لے گا میرے طریقے سے جو ہٹ جائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آئیے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں امام علبانی صدیز کو سلسلہ صحیحہ صحیحہ میں صحیح قرار دیتے ہیں ابو موسیٰ عشری آئے عبداللہ بن مسعود کے پاس کہا آپ کو معلوم ہے میں نے مسجد میں اعشار ویسا دیکھا ہے کہا کیا دیکھا ہے کہا کچھ لوگ مسجد میں نماز کے انتظار کر رہے ہیں حلقے بنا کر کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی ایک آدمی کہتا ہے سب سے کہتا ہے کہو اللہ اکبر سب پھر اللہ اکبر کہتے ہیں پھر کہتا ہے بلو لا الہ الا اللہ سب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں پھر کہتا ہے کہو سبحان اللہ پھر سبحان اللہ سب کہتے ہیں یعنی ایک آدمی بولتا ہے اس کے پیچے سارے بولتے ہیں ایسا ہو رہا ہے اور ہاتھوں میں کنکریاں لیے ہونے ہیں اور اس سے تسبیحات گن رہے ہیں میں نے ایسا دیکھا ہے آپ کا کیا خیال ہے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم نے کیا کیا وہاں کیا کہا ان لوگوں سے کہا ہم نے کچھ نہیں کہا آپ کی رائے کا میں منتظر ہوں کہ اس معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے گئے مسیح اور جانے کے بعد اس قیفیت میں دیکھنے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے مرے ہوئے زیادہ دن تو نہیں ہوئے ابھی ان کے برطن بھی نہیں ٹوٹے ان کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں اور ان کے صحابہ اکرام کافی تعداد میں ابھی روئے زمین میں موجود ہے اور تم لوگ نے ایسا ویسا کرنا شروع کر دیا ہے اپنی طرف سے کیا ہے تم لوگوں نے یہ اچھا کام جو داخل کر کے یہ اچھا سمجھ رہے ہو جو نبی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے یعنی ایسا کر کے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ کام جو نبی نے نہیں کیا ہے گویا کہ نبی سے چھوڑ گیا تھا یہ اچھا کام ہم ہی اچھا کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے حبداللہ مسخدلہ علیہ مسلم نے ان لوگوں سے کہا اور کہا کہ یہ کام کیا ہے غلط ہے بدعت ہے جائز اور درست نہیں ہے دیکھئے لو مسجد میں حلقہ بنا کر کیا کر رہے تھے کوئی برا کام کر رہے تھے چوری ڈگتی کر رہے تھے زنا کر رہے تھے جھوپ گر رہے تھے گیبت کر رہے تھے چوکلی کر رہے تھے کوئی غلط کان کر رہے تھے نہیں سب کیا ہے نیک ارادے سے ہی کیا ہے وہ بیٹھے ہوئے اور کہا بھی کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہے ہم تو نیکی کے کان کر رہے ہیں تصبیات کر رہے ہیں کہا نہیں یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے اس لئے اس طریقے سے ہٹ جاؤ جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ کا ہے عبادت کرنے کا اس طریقے پر عبادت کرنے جو طریقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کا تصبیات گننے کا اس طریقے سے تشبہات گننے ہیں اپنی منمانی نہیں چلے گی اپنی چاہت نہیں چلے گی اپنا دماغ نہیں چلے گا سریعت میں روک دیا کیا معلوم ہوا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی چیز اچھی سمجھ کر دین میں داخل کر دیں جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ دین نہیں ہو سکتا ہے اسی کو بدعات کہتے ہیں اور ایسا کرنے والا جہنمی ہے جہنم میں چلا جائے گا ورنہ ازان دینا اچھا کام ہے کی برا کام ہے لیکن عید کے نماز میں اللہ کے رسول نے ازان نہیں دی ہے جنازے کے نماز میں اللہ کے رسول نے ازان نہیں دلوائی ہے آج ہم عید کے نماز میں ازان دلوائی رہے ہیں اچھا کام ہے ازان دے تو لوگوں کو بتا ہو جائے گا عید کے نماز کا وقت تو ہو گیا ہے لوگ سببندی کر رہے ہیں لوگ آ جائیں گے اچھا سمجھ کے داخل کر دیں اچھا ہوگا نہیں سنتِ رسول سے ہٹ کے یہ کام ہوگا اللہ کے رسول میں یہ طریقہ نہیں ہے اسی کو بدعت کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جس کام پر نبی کی مہر نہیں لگی ہے وہی بدعت ہے وہی باطل ہے وہی مردود ہے من احدث فی امرنا حاض مالیس امین حفا وردن جس نے ہماری سریت میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز داخل کر دے وہ قابل قبول نہیں ہے وہ مردود ہے وہ باطل ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں کیا ہے واضح کر دیا ہے بیان کر دیا ہے تو میں یہ آپ لوگ کو بتلا رہا تھا کہ شریعت نے کچھ اصول اور ذابطیں بیان کیے ہیں ان اصول اور ذابطوں کو اگر ہم ذہن و دماغ میں رکھیں گے اور نبی کی زندگی کو صحابہ اکرام کی زندگی کو سامنے رکھیں گے ان کا عمل اور پھر کہ دین مکمل ہو چکا یہ اصول ہمارے ذہن میں رہے گا اور یہ کہ نبی نے ہر خیر اور سر کو واضح کر دیا ہے بیان کر دیا ہے یہ اصول ہمارے ذہن میں رہے گا اور اسی طرح سے کہ نبی سب سے بڑے متقی پرہزگار تھے یہ تینوں اصول ہمارے ذہن و دماغ میں رہیں گے تو کوئی بھی بدعہ ہمارے قریب نہیں پھٹک سکتی ہے اور اس طرح سے ہم بدعہ سے کفرے اور شرکت سے بچ جائیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نائد فرما اور معاشرے میں اور ہمیں سے جن کی اندر جو کچھ بھی بدعہتیں آ چکی ہیں کسی طرح سے شرکت اور کفر بھی آ چکا ہے اللہ رب العالمین ان سے توبہ کرنے اور ان سے دور رہنے کی توفیق نائد فرما اور صحیح معنوں میں قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نائد فرما ایہ اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بقصتے معاف کر دے ربنا ظلمنا ان حسنا وئلن تغفر لنا و ترحمنا لا نکوننا من الخاسرین ربنا آدنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرات حسنت وفینا عذاب النار وآخر داوانا